ہائی فرنز ویلکم بیک ٹو مائی بلاغ اور کیسے ہیں آپ سب لوگ آئے ہوب سب لوگ بہت اچھ ہوں گے تو گائیز آج ایک بہت ہی اچھی سی کہاوت ہے اور وہ کہاوت ایسے ہے کہ اگر کسی بھی چیز کو آپ پوری شدت سے چاہونا تو پوری کائنات آپ کو اس تک پہنچانے کی ساجش میں رچ جاتی ہے تو گائیز یہ صرف ایک کہاوت نہیں ہے پتہ ہے یہ زندگی کی سچائی ہے پتہ ہے کبھی آپ یہ observe کرنا یہ خود آپ دیکھنا کہ جیسے کبھی کبھی ہمیں ایسا لگتا ہے نا کہ ہمیں کوئی چیز چاہیے ہے نا یا ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ مطلب ایسا ہوگا جیسے کوئی situation ہوگا اس میں ہمیں لگتا ہے کہ negative ہی ہوگا تو پتہ ہے eventually negative ہوتا ہے کیونکہ ہم اتنی powerful waves چھوڑ رہے ہوتا ہے نا اس چیز کے لئے کہ وہ negative ہی ہو جائے اور کئی چیزوں میں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یا یہ positive ہی ہوگا تو وہ positive ہو بھی جاتا ہے کیونکہ ہم ہماری جو ترنگیں ہیں ٹھیک ہے نا waves کے اوپر ابھی science نے اتنا کام کیا نہیں ہے لیکن ترنگوں کا waves کا جو science ہے نا وہ بہت پرانا ہے اور بہت deep ہے اور صحیح بات کہوں تو waves سے ہی سب کچھ چلتا ہے نا آج جو electricity ہے ہمارے پاس میں بہت ساری چیزیں جو ہمارے پاس میں ہیں جو سب کچھ ہو رہا ہے that is all because of waves تو یہ چیز سمجھنے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی waves کو control کرنا سیکھ لیں اگر ہم نے اپنی waves کو control کرنا سیکھ لیا نا تو life میں ہمیں کچھ بھی unachievable نہیں رہے گا دیکھو اب اگر آپ کسی کے ساتھ غلط کرو گے آپ کسی جانور کو مارو گے پیٹو گے اس کو اس کا گلہ گھوٹ کے مار دو گے تو آپ expect کرو گے کہ آپ کے ساتھ اچھا ہو کیونکہ آپ اچھا سوچو تو ویسا نہیں ہونے والے ہیں یہ بھی ایک wave ہی ہے اگر آپ Einstein کی pain wave theory پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ جب جانور مرتا ہے جس کو قتل کیا جاتا ہے تو وہ ایک pain wave جو ہے نا اس میں چھوڑتا ہے اور یہ جو بہت سارے جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں earthquakes ہیں اور جو بار آ رہی ہے یہ جو اتنی ساری چیزیں ہو رہی ہیں نا Einstein نے بہت پہلے ہی بتا دیا تھا this is mainly related to this only تو وہ جو pain wave جاتی ہے نا وہ واپس آتی ہے ایک الگ wave بن کے and which is very destructive تو اگر آپ اچھا کام کر رہے ہو آپ کو پتا ہے کہ آپ نے اچھا کیا ہے تو آپ کو اندر سے پتا ہوتا ہے کہ میں نے جب کسی کا برا کہہ نہیں تو میں سارے برا ہو گا ہی نہیں تو وہ جو ایک confidence ہے نا وہ confidence کی جو wave جاتی ہے نا وہ آپ کے ہر کام کو positive کراتی رہتی ہے تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آپ کو اندر سے پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے کسی کے ساتھ غلط کیا نہیں ہے اب آپ کسی کے ساتھ غلط کرو اور آپ expect کرو کہ آپ کے ساتھ اچھ ہوگا تو وہ نائے والا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو یہ تھی آج کی میری information جو مجھے لگا مجھے آپ کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے I hope آپ لوگ اچھے لگی ہوگی اچھے لگی تو like, share, subscribe کرنا ضرور بھولنا مد بھولنا ٹھیک ہے اور ملتی ہوں take care bye